بسم اللہ الرحمن الرحیم حیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دو تو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی درجہ حرات کافی زیادہ اروج پر پہنچا ہوا ہے جس کی وجہ سے انٹرناشنل سطح پر ہونے والی اہم ترین ڈیویلپمنٹس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ خبریں سوشل میڈیا پر یا پھر میڈیا پر نہیں آ رہی لیکن دو سو لگتا ہے کہ اسلامی جہادی تنظیموں نے اسرائیل کی ناک میں اس طرح سے دم کر دیا ہے کہ اسرائیل اب اپنے بل سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گیا ہے اسرائیلی جٹ تیاروں نے پہلے غزہ پر پھر لبنان پر حملہ کیا جوابی حملوں کی صورت میں اسرائیل میں کافی زیادہ نقصان کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں جبکہ اب اسرائیلی جٹ تیاروں نے شام کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے جس کے جواب میں اسرائیل کے زیرے کنٹرول علاقے کی جانب رات بھر راکٹس داگے گئے خبر سائداروں کی ریپورٹ کے مطابق شام کے سرکاری میڈیا نے دار الحکومت دمشق کے آس پاس دھماکوں کی خبر دی جبکہ اسرائیل نے کہا کہ گولان کی پہاڑیوں کی جانب چھے مسائل داگے جانے کے بعد ان کی افواج نے رات بھر شامی علاقے کو نشانہ بنایا اسرائیل نے کہا کہ اٹرلی اور ڈرون حملوں نے راکٹ لانچڈوں کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد شامی فوج کے ایک کمپاؤنڈ فوجی ریڈار سسٹم اور اٹرلی پوسٹوں پر فضائی حملے کیا گئے اسرائیلی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج ریاست شام کو اپنی سرزمین میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کے لئے زمدار سمجھتی ہے اور وہ اسرائیلی خودمختاری کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کی اجازت نہیں دیں گے دوسری جانب شام کی وزارت دفاع نے کہا کہ ان کے فضائی دفاع نے اسرائیلی حملوں کا جواب دیا اور کچھ اسرائیلی مزائلوں کو روک دیا حملوں کے نتیجے میں صرف مادی نقصان ہوا ہے کچھ جانی نقصان نہیں ہوا اس سے قبل جب شامی سرزمین سے راکٹ داگے گئے تھے تو گولان کی پہاڑیوں کے قسموں کے قریب سائرن بجے تاہم کوئی تباہی یا جانی نقصان نہیں ہوا دوسری اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی مشرق وستہ کی جنگ میں گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے بعد انیس سو اکیاسی میں بارہ سو مربع کلومیٹر کے علاقے کو اپنے اندر زم کر لیا تھا اس اقدام کو زیادہ تر عالمی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا فہوئی نے بتایا کہ صرف تین راکٹ اسرائیل کے زیرے کنٹرول علاقے میں داخل ہوئے دن میں سے دو کھلی زمین پر گرے اور تیسرے کو فضائی دفاعی نظام نے روک لیا لبنان میں مقیم علمیہ دین ٹی وی کے مطابق راکٹ حملوں کی ذمہ داری القدس برگیڈ نے قبول کی ہے جو ایران کی حمایج یافتہ فلسطینی اسلامی جہادی تنظیم کا مسلح ونگ ہے دو دن پہلے جنوبی لبنان سے اسرائیل کی جانب تقریباً تیسر سے زائد مزائل فائر کیا گئے تھے جس کے بعد لبنان اور غزہ میں اسلامی تحریک حماس سے منسلک مقامات پر اسرائیل کی جانب سے سرحد پار جواب بھی حملے کیا گئے یروشلم میں مسجد اقصہ پر حالیت دنوں میں اسرائیلی پولیس کے چھاپوں سے پوری عرب دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے جس کے بعد سے اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے دربیان تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سرحد پار حملوں کا تبادلہ ہوا اسرائیل نے کہا کہ ان کارمائیوں کا مقصد ان گروہوں کو ختم کرنا تھا جنہیں پولیس انتہا پسند کہتی ہے جو پٹاخوں اور پتھروں سے لیستے اور مسجد میں چھپ گئے تھے تاہم رمضان کے مقدس مہینے کے دوران چھاپوں نے اسرائیل کے امریکی اتحادیوں میں بھی شدید رد عمل اور تشویش پیدا کی ہے مسجد کے اندر سے سامنے آنے والی موبائل فون کی فٹیج میں پولیس کو نمازیوں کو مارتے ہوئے دکھایا گیا یروشرم کے قدیم شہر میں مسجد اکسا میں جو مسلمان اور یہودی دونوں کے لیے مقدس ہے اور دونوں کے درمیان خاص طور پر یہودی ظاہرین کی جانب سے مسجد کے ہاتھے میں غیر مسلم عبادات پر پابندی کی خلاف ورزی کے باعث ایک درینہ تنازع کا نکتہ رہا ہے سال دوزار اکیس میں وہاں پر تشدد نے اسرائیل اور حماس کے درمیان دس روزہ جنگ شروع کرنے میں مدد کی تھی اور اب بھی لگتا ہے کہ ایک بڑی جنگ سر اٹھائے کھڑی ہے دوزار دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چھلے کہ اسلامی موالی کی تنظیم او آئی سی کی جانب سے ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا جس میں سخت تری رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل کو اوقات میں رہنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر انسانیت سوز مسالم کرنا بند کر دے دوزار یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چھلے کہ اس وقت اسرائیل کی جانب سے کیا جانے والی دراندازی پر عالمی سطح پر بھی شدید ترین رد عمل دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر دراندازی کی جا رہی ہے یہ کسی بہت بڑی جنگ کا نکتہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا فوری طور پر اس تشدد کو بند کیا جائے دوسری جانب سینٹ پیٹر اسکوائر میں جمع ہزاروں کے حجوم سے خطاب کرتے ہوئے عیسائیوں کے پاپ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ نئے سرے سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان باتشید کو دوبارہ آغاز کرنے کی ضرورت ہے محول کو خطرہ انتہائی لاحق ہے رمہ ہفتے اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصہ کے ہاتھے میں چھاپوں کے دوران قانون شکنی کرنے والے نوجوانوں اور نکاہ پوشت مشتعل افراد کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد غزہ اور لبنان کی جانب سے اسرائیل پر تیس راکٹ داگے گئے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل نے غزہ اور جنوبی لبنان پر بمباری کی اور اسرائیلی فوج کے مطابق ان حملوں میں دہشت گرد اناثر کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جوابی حملہ کیا ہے اور دوزر یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کشیدگی کے دوران دو الگ الگ حملوں میں اکتالوی سیاہ اور دو برطانوی اسرائیلی بہنیں ہلاک ہوئی اور متعدد زخمی بھی ہوا ہیں اس وقت پاپ نے پوری دنیا میں پھیلتی ہوئی بدمنی پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے تحوار پر کہا کہ حالیہ دنوں کے دوران اسرائیل و فلسطینیوں کے مبین امن و امان کی صورتحال میں مزید کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے اس ماہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان یہودیوں کا پاس سوریہ یا عید فسو اور مسیحوں کا اسر تحوار ایک ساتھ آئے ہیں کوپ نے اپنے روایتی اسر پیغام کے دوران یوکرائن میں جنگ کا خصوصی ذکر کیا انہوں نے کہا زخمیوں اور ان تمام لوگوں کو تسلی دیں جنہوں نے جنگ کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے اور یہ دعا کریں کہ قیدی اپنے خانداروں کے پاس محفوظ اور صحت مند واپس آ سکیں دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے چینی فوج نے تائیوان کی صدر سائنگ مین کے مختصر دورہ امریکہ کے ردی عمل میں تائیوان کے اردگرد اہم اہداف کو فرضی نشانہ بنانے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رکھا یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی کہ جب تائیوان کی وزارت دفاع نے کہا کہ تائیوان کے اردگرد گیارہ چینی جنگی جہاز اور ستر تیاروں کو دیکھا گیا ہے وزارت دفاع نے کہا کہ شام چار بجے کے قریب جن جنگی تیاروں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا ان میں لڑاکہ تیارے اور بمبار تیارے بھی شامل تھے ان چینی مشکوں کا جواب تحمل سے دیا جائے گا دوزو یاد لے کہ کزشتہ روز چین نے تائیوان کے گرد تین روزہ فوجی مشکوں کا آغاز کیا تھا اسی روز سائنگ ویند دورہ امریکہ سے واپس لوٹی تھی جہاں انہوں نے امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر کیون مکارتی سے ملاقات کی تھی دوزو چین کی جانب سے امریکہ اور تائیوان کو سخت ترین پہکام بھی دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب عالمی سطح پر ایک بڑی جنگ سار اٹھائے گھڑی ہے کیونکہ امریکہ کو اپنی اجارہ داری خطرے میں لگ رہی ہے اسی وجہ سے وہ دنیا کو کسی بڑی جنگ میں جھاؤں کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مقبوضہ بیت المقدس میں بھاری نفری ابھی تک تائنات ہے جو نمازیوں کو مسجد جاتے وقت حراسہ کر رہی ہے اس سے قبل مسجد اقصہ میں حراست ملیے گے تین سو پچاس سے زائد نمازیوں کو بھی رہا نہیں کیا گیا ایک طرف تو اسرائیلی فوج مسلمانوں کو رمضان و مبارک دوران مسجد اقصہ سے بے دخل کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف یہودیوں کو گھومنے کی مکمل آزادی ہے جمعیرات کے روز یہود کے نام نہاد عید فسی کے موقع عباد کروں کے گروف فول پروف سیکیورٹی میں مسجد اقصہ میں دندناتے رہے دوسری جانب اسرائیلی پولیس کی جارہیت پر امریکہ سمیت عالمی اداروں اور رہنماؤں کی جانب سے کڑی تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے مذہبی ازادی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک نے بھی اسرائیلی پولیس کی شدید الفاظ میں مضمت کی کنیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹروڈ نے کاروائیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر افسوس ہے مسجد اقصہ کے اردگید ہونے والے تشدد پر شدید تشویش اور کنیڈین وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم کو اپنا نکتہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جیسٹن ٹروڈ نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کی اشتہال انگیز بیانبازی بہت تشویشناک ہے یہ تازہ ترین پیش رفت اسرائیلی حکام کے جابرانہ حد کرنوں کی ایک اور مثال ہے یہ بین القوامی قانون اور انسانی حقوق کی سریحن خلاف وردی اور دنیا بھر سے اس کی بجاہ طور پر مضمت کی گئی مسجد اقصہ اسلام کے مقدس سرین مقامات میں سے ایک ہے اور یہ قبلہ اول ہے اور طویل عرصے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز نگاہ بھی ہے یہ فلسطینی شناکت اور مضاحمت کے علامت بھی ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اسرائیلی دہشتگردوں نے لوگوں کو مسجد میں داخلے سے رکنے کی کوشش کی اور یہ پہلا موقع نہیں کہ جب اسرائیل نے مسجد تک رسائی کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے لیکن رسمی مضمتوں سے آگے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے ضروری ہے کہ مسلم ممالک اور عالمی برادری اسرائیل کے جابرانہ اقدامات کے خلاف مؤثر اقدامات اور سخت موقع اختیار کریں دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوئی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس